پاکستان کے جہرہ مزاج اینڈ لیفٹ ہینڈڈ اوپننگ بلے باز فقر زمان کے بعد اب پاکستان کے ایک گروپ آف میڈیا نے بابر آزم کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے وہی دلدل جو فقر زمان کے لئے بچھایا گیا تھا اسی دلدل میں اب بابر آزم کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے آخر ماجرہ کے آج کی ویڈیو میں اس حوال سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا مگر اس سے پہلے ایک مافی آپ لوگوں سے بھی مانگوں گا اور کہیں نہ کہیں بابر آزم کے فین سے بھی اور میں خود بھی ایک بابر آزم کا فین ہوں کیونکہ میں نے بھی ایک گلتی کی ہے وہی کیمپین جس کے حوال سے آپ کو بتانے لگا ہوں اس کیمپین کا ایک حد تک میں بھی حصہ بن گیا تھا گلتی سے ہی بناتا لیکن میں اس کیمپین کا حصہ بن گیا تھا آج کی ویڈیو میں اس حوال سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے محمد رضوان نے فخر زمان کے معاملے میں ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور محمد رضوان نے ایک طریقے سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ فخر زمان کو لے کر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ بہت زیادہ پریشان کون ہے ویورس کہ آپ کی ٹیم کا کپتان دونوں فورمیٹ کا جو کپتان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کھلاڑی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو پھر آپ کپتان کے بات کیوں اس سوال سے بھی کریں گے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورس اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرے گا بیل کے آئیکن کو لازمیٹ کرے گا سب سے پہلے ویورس بہت زیادہ معذرت ہے میں سٹارٹ میں ہی ان سب لوگوں سے معذرت کر لوں جن لوگوں کے لیے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آج سے کوئی تقریباً تین دن پہلے جس کے میں میں نے یہ کہا تھا کہ فقر زمان بابر آدم کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب بابر آدم بھی فقر زمان کے لئے ٹوئٹ کریں گے اچھا اس سمیے پر جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی وہ میں نے اس لئے بنائی تھی کیونکہ ایک فرینڈ چل رہا تھا اور ہر طرف یہ بادکش ہو رہی تھی کہ بھئی اب کیا بابر آدم بھی فقر زمان کے لئے بولیں گے اور اس ٹائم پر مجھے بھی ایسا لگا کہ یار ہاں اب بابر آدم کو بھی بولنا چاہیے فقر زمان کے لئے لیکن اب ایک ایسی گھنونی سادش ہو رہی ہے بابر آدم کے خلاف وہ گھٹیا گھنٹے کے یوٹیوبرز ہو گئے یا وہ چند صحافی ہو گئے جو ہمیشہ بابر آدم کے لئے کینا رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ اس طریقے کی باتیں کریں اور کچھ فارمر کرکٹرز مطلب فارمر کرکٹرز ایسی باتیں کریں جو کہ آج میں آپ لوگوں جب بتاؤں گا نا تو آپ لوگوں کو ہسی آئے گی اب آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ فقر زمان نے جو ٹویٹ کی تھی بابر آدم کے حوالے تھے جو سینٹرل کونٹریک کی خلاف برزی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پی سی بی جو ہے وہ ہاتھ دھو کر فقر زمان کے پیچھے پڑ گیا اگرچہ وجہ ایک نہیں ہے وجہ پی سی بی کو بھی نہیں پتا کیا ہے شکایت کی گئی تھی فقر زمان کی طرح سے کچھ زیادہ سچ بولا گیا تھا فقر زمان کی طرح سے وہ زیادہ سچ جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہا پیٹوں میں درد ہو گئی ہے پی سی بی کے آلہ حکام کے مطلب وجہ تو یہ ہے لیکن اس اب ٹویٹ کی وجہ جس کو جس کو سامنے رکھ کر فقر زمان کو باہر رکھا جا رہا ہے اس ٹویٹ کو لے کر ہر بندہ پاکستان میں ہر بندہ یہ وہی گھنٹے کے یوٹیوبرز بھی ہو گئے یا وہ احمد شہزاد یا پھر باسد علی یہ وہ فارم میں گرگٹت ہیں جو فقر زمان کے بارے میں لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ فقر زمان نے غلطی کی تھی سینٹل کونٹریکٹڈ آپ پلیئر تھے تو آپ کو ٹویٹ نہیں کرنی جائے رہی اچھا ایک طرف مطلب آپ کی اپنی چٹ اپنی پٹ فقر زمان کے معاملے میں تو آپ کہہ رہے ہیں فقر زمان تو وہی غلطی وہی دوسری طرح پاکستان کا میڈیا وہ میڈیا جو بابر آدم کے لئے کینا رکھتا ہے وہ آپ دیکھیں جا کر اپنے چینل پر مطلب اس طریقے سے جیسے پتہ نہیں جلتے طوے پر بیٹھے ہوئے ہیں چھلانگے مار مار کے کہنے جی اب بابر چک کیوں ہیں اب بابر فقر زمان کے لئے ٹویٹ کیوں نہیں کر رہا وہ فقر زمان جس کے لئے جس نے بابر آدم کے لئے بولا اب بابر آدم اس کے لئے کیوں نہیں بول رہا اور ٹھیک اسی ویڈیو کے اندر یہ والی بات کریں کہ فقر زمان نے ٹویٹ غلط کی تھی سینٹل کونٹریک کا فقر زمان حصہ تھا تو فقر زمان کو نہیں بولنا چاہیے تھا سینٹل کونٹریک کا آپ خلاف فرضی نہیں کر سکتے آپ پی سی بی کی پولیسی اس کے خلاف نہیں بول سکتے کیونکہ بابر آدم کو ڈراب کرنا پی سی بی کی پولیسی تھی مطلب ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کی باتوں میں کونٹریک آ رہا ہے ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ فقر زمان نے کی غلطی جو اس نے ٹویٹ کیا بابر آدم کے لئے اور پھر اسی ویڈیو کے اندر آپ کہہ رہے ہو کہ جی اب بابر آدم کی جو خاموشی ہے نا یہ معینی خیز ہے اب بابر آدم کا چھپ رہنا اور فقر زمان کے لئے نہ بولنا یہ کہیں نہ کہیں دورہ میں آ رہا ہے مطلب بابر آدم کیا سیٹرل کونٹریک کا حصہ نہیں ہے بابر آدم ان دو خلاڑیوں میں سے ایک ہے بابر آدم اور محمد رضوان جن کو کیٹیگری اے میں رکھا گیا اے کیٹیگری میں سیٹرل کونٹریک میں رکھا گیا حالانکہ شاہین شاپنیدی کو بھی بی کیٹیگری میں ذکیل دیا گیا تو اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ فقر زمان نے جو غلطی کی وہی غلطی جو ہے وہ اب بابر آدم بھی کرے میں نے بھی اس پر ویڈیو بنائی تھی اور اب میں مانتا ہوں میں خود یہاں بیٹھ کر مان رہا ہوں کہ میں نے بھی غلطی کی تھی کیونکہ اس تین پر میں معاملات کی سنگینی کو نہیں سمجھ پایا تھا اب جب میں نے معاملے کو سمجھا تو میں نے کہا کہ یار مطلب وہ داڑی والے یوٹیوبرز بیٹھ بیٹھ چیز ہے اور فقر زمان کو مشوری دیا جا رہا ہے کہ جی دیکھ لو اس بابر آدم کے لیے تم بول رہا ہے جو آج تمہارے لیے نہیں بول رہا یار مطلب منافقت کی ارتحاء ہے اعلیٰ لیول کی منافقت ہے کہ آپ بابر آدم کی نفرت میں اتنا آگے نکل گئے ہو کہ ایک ہی ویڈیو کے لئے آپ بتا رہے ہو کہ فقر زمان نے خائی میں چھلانگ لگائی ہے اور اسی ویڈیو میں آپ کہہ رہا ہے کہ بابر آدم بھی خائی میں چھلانگ لگائی ہے اب بھائی مطلب کیا ہے what is this مطلب آپ پاکستانی عوام کو بے وکف سمجھتے ہو یا خود بے وکف ہو اب احمد شہزاد لگاتار اپنی ویڈیوز کے اندر بیٹھ کر چکے اس کا تو کینہ ہے اس کے سینے میں تو کینہ بھڑا ہے بابر آدم کو لے کر وہ لگاتار اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہے جی بابر کا ٹوئیٹ کیوں نہیں آرہا بابر کا ٹوئی صورتحال دیکھیں میں نے کہا یا اس کے پر ضرور ویڈیو بناوں گا اپنی طرح سے معذر بھی کروں گا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ بابر آدم کو فخر دمان کے لئے بولنا چاہیے اور اب میں یہ کہوں گا کہ یہ جو گھٹے کے یوٹیور اور جو چند صحافی ہیں جو بیٹھ کر یہ باتیں کریں اب ان کا محاصرہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ان لوگوں کی اکاؤنٹی بلیٹی آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ یا تو یہ مانے کہ ایم ایش جو فخر دمان ہیں انہوں نے صحیح کام کیا تھا یا پھ فخر دمان کا جو معاملہ ہے وہ طول پکڑتا جا رہا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وائٹ بول میں فخر دمان میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے one of the biggest players میں سے ہے بابر رضوان فخر یہ آپ کے ٹاپ پلیئرز ہیں وائٹ بول کرکٹ میں ٹھیک ہے نا ان میں سے ایک فخر دمان ہے فخر دمان کو جب ٹیم سے باہر رکھا جا رہا ہے فخر دمان کا سیٹرل کونٹریک موتل کیا گیا تو جو آوازیں ہیں نا وہ اٹھ رہی ہیں اور تیزی سے اٹھ رہی ہیں اب جب جہاں پر بھی جا ر محمد رضوان صحافیوں کا ایک جمعہ غفیر جمعہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک ہی سوال پوچھتا ہے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ دور ہیں اسٹریلہ اسٹریلہ اتنے کروشل دورے پر جانے ہیں وہاں کیا ہوگا آپ کیا کریں گے ہر کسی کا سوال ہے تو یہ ہے کہ فخر دمان کا کیا ہوگا اب جب محمد رضوان جو کہ پاکستان ٹیم کے نیولی اپوائنٹڈ کیپٹن ہے ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یاد فخر دمان پاکستان ٹیم سے باہر ہیں تو یہ کیا جکر ہے تو محمد رض فخر دمان کے خلاف باتیں آئیں ہیں کہ فخر دمان کو ٹیم میں شامل نہیں کرنا اور فخر دمان کے جو گھر گھیرا ہے نا وہ کافی زیادہ سختی سے تنگ کر جائے کیونکہ محمد رضوان نے صحافیوں سے یہ کہا کہ دیکھیں فخر والا جو معاملہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے میں کچھ نہیں کرتا ہے انڈریکٹلی انہوں نے یہ کہہ دیا یا بلکہ ڈریکٹلی یہ کہہ دیا کہ میں فخر دمان کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اب آپ یہ سوچو کہ آپ کی ٹیم کا کپتان جس نے ٹیم کو میدان میں لڑوانا ہے وہ کپتان جو کہ ریسپونسیول ہوگا آپ کی ہار کا یا آپ کی جیت کا وہ کپتان جو ہے وہ اپنے سب سے سینئر پلیئر مطلب فخر دمان تو آپ کا سینئر پلیئر بھی ہے نا کہاں دوہزار سترہ سے فخر دمان کرکٹ کھیل رہا ہے دوہزار سولہ سترہ سے کرکٹ کھیل رہا ہے آٹھ نو سال فخر دمان کو کرکٹ کھیلتے ہوگا آپ کا سینئر کرکٹر ہے اور اس کے لئے آپ کا کپتان اگر نہیں بول سکتا تو پھر آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کا کپت کپتان اس وقت کتنا زیادہ ویگ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا رہا نا کہ محمد رضوان کے زیادہ ویگ کپتان پاکستان کی تاریخ میں قریب قریب کوئی نہیں آیا مزوال حق بھی تھا پاکستان کا بڑا سٹرونگ کپتان بابر آدم بھی تھا سرفراد حیمر بھی تھا ان سب کو تو میں نے کپتانی کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن جو کپتانی محمد رضوان کو ملی ہے مطلب وہ محمد رضوان جو کہ اپنی کپتانی کے پہلے دن جب پی سی بی چ چیر میں نے پوچھا گیا کہ رضوان کی کپتانی کی مدد کیا ہوگی مطلب یا چیمپئنس ٹو بھی تو ابھی یہ پرسو کی بات ہے نا چیمپئنس ٹو بھی تو ابھی یہ تین مہینے بعد آ رہی ہے کم سے کم آپ اتنا تو کہہ سکتے رہے کہ چیمپئنس ٹو بھی رکھتے ہیں رضوان کو کوئی نہیں ہلا سکتا لیکن پی سی بی چیرمن نے اتنا بھی نہیں کہا ان سے جب پوچھا گیا کہ رضوان کی کپتانی کب تک ہے انہوں نے کہا چلے تو چاند تک ورنہ شاند تک یقین کر نے یہی بیان تھا کیونکہ انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا یہ نہیں پتہ آپ بس دعا کریں آپ دعا کریں کہ بھائی یہ محمد رضوان جو یہ چلتا رہے مطلب یہ کومیڈی مطلب یا کومیڈی ہے پاک سر کے گھر کے ساتھ تو محمد رضوان کتنا سٹرونگ کپتان ہے اس کا اندازہ تو یہاں سے ہی ہو گیا تھا آپ اتنے فخر زوان کے معاملے میں بھی پی سی بی کو ایکسپوز کر دیا بھائی پی سی بی جو نا وہ جم کر ایکسپوز ہو رہا ہے اور جو معاملہ ہے نا میں آپ لو لوگوں کو بہت ساری ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور فخر زمان اس پر مشکلات سے دو چار ہے میں آپ لوگ سے یہ کہوں گا کہ فخر زمان کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہے ہیں انشاءاللہ فخر زمان پاکستان کے لیے دورہ آفٹیلیا میں بھی کھیلے گا ونٹے نہیں بھی کھیلے گا تو ٹی ٹوینڈی سیریز میں آ جائے گا انشاءاللہ ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائی کے بیرے ایک کو لازمیٹ کرے گا ہم لکات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم لکات کرے گا